اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخ نوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹیوی دوستو آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی انفرمیشن جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے پبلک نوٹس برائے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلہ شرکت کے لیے امتحان حاصل کرنا والے طلبہ دوستو آپ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں اس کے پوائنٹ نمبر سیمن میں یہ چیز باقیدہ طور پر منشن کی گئی تھی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایڈی ایڈی ایڈمیشن ہاؤس جاب انٹرنشپ ریگولیشنز اور اٹھارہ کے شک نو پانچ کے مطابق کسی بھی داخلہ دینے والی یونیورسٹی کی جانب سے منقیدہ داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر کوئی بھی طالب علم پاکستان میں کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے جا سکتا دوستو نیچے یہاں پر داخلہ دینے والی یونیورسٹیاں بھی منشن کی گئی ہیں کمیو پنجاب یونیورسٹی آف ہیل سائنسز آدہ جمع کشمیر فیڈرل کیپٹل زلفکار علی بھٹو یونیورسٹی آم فورسز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز تو یہ سی ثابت ہو گئی کہ نمز کا انٹری ٹیسٹ کی بیسٹ پر پنجاب کے میڈیکل کالجز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے لیکن یو ایچ اس لاہور کی ایک اور خلاف وردی آپ ٹک کریں یہ یہاں پر داخلہ شیڈول جاری کیا گیا تھا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کی طرف سے آٹھ اگست کا یہ نوٹیفیکیشن ہے اور اس کے اندر کلیرلی طور پر یہ منشن کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے داخلے کی کلوزنگ ایفلیکیشن 21 اکٹوبر کو ہوگی یعنی یہ چیز آپ پنجاب کے لیے یو ایچ اس لاہور کو ماننی چاہیے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے تمام پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل کالجز کے لیے بھی داخلہ پرائیویٹ تقریباً جا کے آپ چک کر سکتے ہیں کہ اکٹوبر کے 21 تک ہی کلوز ہوگا کی ایم یو کے کے جو میڈیکل کالجز ہیں اس کا داخلہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی تقریباً اکٹوبر کے اینڈ پر جا کے 21 تک کلوز ہوگا تمام صوبوں کے بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ نمز کے ٹیسٹ کی بیٹس پر اپنے اپنے صوبوں میں کم از کم داخلہ تو لے سکیں کیونکہ اگر اس طرح سے پالیسی رکھی گئی تو بچے نمز کی بیٹس پر دوسرے پرائیویٹ میں اپلائی نہیں کر سکیں گے جو بچے پنجاب میں ایم ڈی کائٹ میں فیل ہو چکی ہیں یا جو بچے جن کے کم سکور ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نمز میں اچھے نمبر لیے جائے تو یو ایچ اس کو چاہیے کہ اپنی پال دینٹل کانسل کے اس نوٹفیکشن پر عمل کرتے ہوئے پرائیویٹ میڈیکل انڈینٹل کالیجز کی داخلہ پالیسی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے ان کی آلاسٹ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کی اس پالیسی پر ی ایڈو ایچس لاہور کو عمل درامت کرنا چاہیے دوستو ویڈیو شیئر کریں اپنا رکھئے کا خیال ملیں گے نیچس ویڈیو میں تب تکل اجازت خدا حافظ